موسیقی 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 اور ہم آپ کو بتا دیں یہاں پر بجلی کی بات کر لیں راجیندر جی چوبیس گھنٹے بجلی آتی ہے ہاں یا نہیں میں جواب دیجے آپ جلدی اور سے ہاں اور نہیں مطلب برابر ابھی آواز آ رہی ہے آپ کو جواب اس کا دینا ہوگا اچھا سچائی کے لیے الگ سے بجلی دی جاتی ہے دس گھنٹے سچائی کے لیے اور چوبیس گھنٹے گھروں میں بجلی سپلائی کی جاتی ہے سرکار کا دعویٰ ہے اور پانی سپلائی کے وقت آدھا گھنٹہ صرف بجلی گھل ہوتی ہے ایسے بہت سارے آنکھلیں ہمارے پاس اور ہیں جلدی سے بتائیے آپ ایک محلہ ہے گریہنی ہیں کیا کوئی پانی بجلی کو لے کر آپ کو سمسیا ہے میں دیکھئے کتا گندہ پانی آتا بچے بھی نہیں پی سکتے اور اپن بھی نہیں پی سکتے اس کو ابھی ایک دن میں پیچھے سارے لڑکے میج کھل رہے تھے انہوں نے بوٹل لانگی میرے سے پانی کی میرے پانی کی بوٹل دی انہوں نے میرے سامنے ڈول دی بوٹل بولا میڈم گے کیا بھابی جیے کیا دیا آپ نے پانی بول اتنا گندہ پانی پلا کے ہمارے کو بیمار کرو کیا بولا ہیرامیل کی چال میں نو کوئے تھے آج بھی ہم نو کوئے کس میں سے تین کوئے بچے اسی سے ہم پانی پی رہے ہیں نگرنگم بورڈ بننے کے بعد بھی وجی پی کا بورڈ بنا اس کے بعد بھی آج تک ہم لوگ نرکے جیون جی رہے ہیں ایرامیل کی چال کے لوگ آج بھی ہمارے یہاں پانی کی بہت زیادہ سمجھتے ہیں پانی ہمیں نہیں مل پا رہا جن میں چوئیس گھنٹے بجلی دینے کا جو ایسل کمپنی کا وعدہ ہے پوری طرح سے فیلے اور یہاں تک کی جس طرح سے بجلی گول ہوتی ہے ایسل کمپنی کے کئی ادھیکاری کرمچاری پریسان ہو جاتے ہیں ان کو فالٹ نہیں ملتا ہے دوسرا نگرنگم کی طرف سے جو ادھیکاری پانی کی جو سپلائی کرنے کے بات کرتے ہیں وہ پانی بھی بہت گندہ آتا ہے اور اس کی پوری طریق سے ویوستہ دھوست ہو چکی ہے میں ایک اسٹوڈینٹ ہوں کمپیٹیشن کی تیاری کر رہا ہوں باقی لائٹ آئے دین چلے جاتی ہے رات رات میں کئی بار تین تین گھنٹے تک لائٹ کول رہتی ہے سنو سب آپ کے سارے آنکھلے فیل ہو رہے ہیں سنو جی آنکھلے بہت اچھے لگے اور ہمیں ایسا لگا کہ دیش بھر میں جو ہم گھوم رہے ہیں پانی اور بجلی کی مہم کو لے کر شاید اجین ایک ایسا شہر ہے جہاں کوئی سمسیہ نہیں لیکن یہاں تو آ رہے ہیں سر آپ کے پاس آپ کے لوگوں نے ہی جھٹلا دیا آپ کے دعوے ہم مالوہ کے کیندرستل اجینی میں ہیں یہاں کے بارے میں کہا جاتا کہ مالو دھرتی گھر گمبیر ڈگڈگ روٹی پگ پگ نیر اور مالوہ میں دھنی دھان کی کمی ہمیشہ سے مالوہ میں بہت اچھی ستی میں ہے اور بجلی کے ماملے میں تو گجرات کے بعد مدی پردیش اجین اجین کے بارے میں آ رہا ہوں مدی پردیش دوسرا ایسا راج ہے جہاں سہری چھترے میں گرامین چھترے میں چوئیس گھنٹے بجلی مل رہی ہے ہاں یا نہیں مل رہی ہے چوبیس گھنٹے بجلی آتی ہے نہیں مل رہی ہے نہیں مل رہی نہیں مل رہی ہے صرف مینٹینس کے کاران کچھ چھتروں میں ہمیں پہلے گھوشت کرنے کے بعد لائٹ کٹو دی کرنا پڑ رہی ہے انیتہ اجین کے اندر نبی سے سو میگا وارٹ پر دن کا حساب سے ڈیمانڈ ہے اور ہمارا جو انفرسٹریکچر ہے وہ دہی سو میگا وارٹ بجلی دینے کے حساب سے بنا ہوا ہے راج اندری جی کی پردکریہ راج اندری جی ایسا کیوں آنکڑے تو اتنے پربھاویت کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ واہ واہ یہ تو آدرش شہر ہے بلکل جو ٹھیکا دیا اسی سرکار نے اور انہی سرکار کے سمرتھک بھاجیپا کے سمرتھت لوگوں نے اسیل کمپنی خلاب میں آندولن چلا ہے جب جنتہ کوئی سپلائی نہیں مل پا رہی ہے جنتہ دکھی ہے ہر سمیں اغوشت کروٹیہ ہو رہی ہے تو اسے کیسے کہا جا سکتا ہے کہ بجلی سپلائی مل رہی ہے بل بڑے بڑے آ رہے ہیں لائٹ ہے نہیں پورا شہر اسنتشت ہے کانگریس کے لوگوں چاہے بھاجیپا کے لوگوں سب ہی آندولن کر رہے ہیں تو جب آندولن کر رہے ہیں تو اس کے پرتی آپ اس ہٹ پیٹ کیسے جا سکتے ہیں اور آج یہ ستی ہے کہ شہر میں کہیں بھی گھوم جائیے گا اتنے درشنی ستھل ہیں درشنی ستھلوں پر لائٹ ملو شنے ہیں جو گندی بستیاں ہیں وہاں لائٹ نا کے برابر ہے گھوشت کٹوتیاں ہو رہی ہے بل بڑے بڑے آ رہے ہیں کس کی بات مانے سونو جی کہتے ہیں کہ سب کچھ ہے چوبیس گھنٹے بجلی ہے پانی ہے جی آ رہے ہیں راجیندر جی کہتے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں پگ پگ نہیں رہے ہے نا وہ جن میں سات ہمارے سات ہمارے تلاب ہے ہے نا سات ہمارے تلاب ہے چار ہماری ندیاں پہلے سے موجود تھی دو ندیاں سیوراسین چوہن لے کر کہا ہے پھر بھی نمومبر مہاں سے یہاں پر ایک دین چھوڑ کے پانی دیا جا رہا ہے یہ یہ کیوں یہ بہت مہتپون ہے بہت ہی دو ندی نہیں لائے کرول اوپے لگا کے لائے اور پیسہ کیول کیا کوئی چھوڑی سی پائی بیانی میں ندی لائی جا سکتی ہے اور آئیے اب آپ کو پنک سٹی جائپور لیے چلتے ہیں ہمارے سموات داتا شرط کمار جان رہے ہیں بجلی پانی کا جائپور میں حال جائپور راجستان کی رازدھانی اسے ورلڈ کلاس سیٹی بنانے کا دوہ کیا جا رہا ہے جہاں پر سرکار بیٹھتی ہے وہاں پر کس طرح سے لوگ بوند بوند پانی کے لئے ترستے ہیں یہ دیکھنے کے لئے جائپور کے اس علاقے میں ہم کھڑے ہیں جائپور میں کموبیس چالیس سے زیادہ ایسی کولنیاں ہیں جہاں لوگ ایک وقت کی پانی کے لئے ترستے رہتے ہیں دن بھر ان کا انتجار رہتا ہے کہ کب پانی آئے گا اور کب وہ اپنا کام کریں گے یہ چالیس سالوں سے ایسی کولنیاں بسی ہوئی ہیں جائپور میں جہاں پانی کے پائی پلائن تک ڈالے ہوئے ہیں لیکن پانی کبھی نہیں آتا ہے اور یہ جتے لوگ ہیں سرکار کے چکر کٹ کٹ کے تھک چکے ہیں لیکن کبھی بھی یہاں پر پانی نہیں آیا آپ کا نام کیا ہے کشنلال میرے نام کشنلال جی آپ لوگوں کے ہاتھ میں بھیل ہے لیکن پانی نہیں آتا پانی بلکل نہیں آتا دو بھون پانی آتا اس میں سترہ سترہ جار لٹر بھیل بھیجتے ہیں اور ٹائم بھیل جمع رہے ہیں لیکن پانی نہیں آتا یہ کس طرح سے آپ پریشانی جھیلتا ہو یہاں پانی کی پریشانی جھیلنے پڑے گی نیتا آکی بیٹھ گئے نیتا چینج ہوگی مل چینج ہوگی لیکن ہمارے ٹینکر وہ ہی ہم پانی چاہتے نلو میں لیکن نلو میں نہیں آرہ بہت پریشانی چائی پیتا چھوڑ 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 پریشانی بہت زیادہ پریشانی پانی پانی کرتی رہتے ہمارے بچے رہتے دیکھیں یہ ابھی ٹینکر آیا ہے لوگ جو ہیں یہاں پر اس تینکر کے سارے رہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہاں پر ستیتی ہوتی ہے جب ٹینکر آتا ہے جیسے لگ رہا ہے کوئی یود لڑا جا رہا ہے یہ جائپور جسے دیکھنے دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں یہ درش ہے جائپور کا ہے آج اسے آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کے لیے جس طرح سے سنگھرز ہو رہا ہے اپنے آپ میں شرمناک درش ہے کہ دیش کی آجادی کے اتنے دن بعد بھی جو بیسک جہورت ہے پانی اس کے سنگھرز کرتے ہیں اور یہ اکیلے ایسا علاقہ نہیں ہے جائپور 40 ایسی کولنیا ہے جائپور وکاس پرادی کرنے چرہ سے اپروب ہے وہاں کی یہ ستیتی ہے جب ایک محلے میں لوگ شام تک رات ہو جاتے پانی کا جب پانی آتا ہے تو اس طرح کے حالات رہتے ہیں لوگ بچے بڑھے سب اپنے گھروں سے نکل نکل کے دوڑ دوڑ کے پانی کے لیے نکل تے ہیں آپ پانی کی دن بر نہیں جا پانی کا انتجار کرتے رہتے اور بہت گندہ پانی آتا ہے بہت گندہ پانی آتے کیسے پیتے ہیں پریشان ہے کبھی ایڈبم ہیں ان کو ہم دکھانا چاہتے ہیں آج تک دریش کی کتنا شرم ناک ہے ان کے لیے بھی شرم ناک دریش ہے کس طرح سے لوگ پینے کے پانی کے لیے سترستے ہیں اور کتنا گندہ پانی آتا ہے جیوہ نیاپن کرنا پڑتا ہے لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل کے اسی طرح سے بھاگتے ہیں پانی کے لیے پانی آپ لوگ کے نل تو لگا ہوا ہے سب کے نل لگا پانی نہیں آتا بھلکل پی یہ جو آپ کے نیتا آتے ہیں موٹ سے بات نہیں کہتے ہیں بہت تینکر پانی بڑھا جاتے ہیں اس طرح کی ستھی جائپور جیسے شہر میں ہے جہاں لوگ دعویٰ کر رہے ہیں ورلڈ کلاس سیٹی اس کو بنائیں اور انفراشٹیکچر کی بات کرتے ہیں میٹرو کی بات کرتے ہیں لیکن یہ ستھی ہے کہ پینے کے پانی کے لیے لوگ کس طرح سے ترس رہے ہیں آپ یہ نظارات دیکھ سکتے ہیں آئیو اترپدیش گانپور آپ کو سی دیلی شلتے ہیں وہاں بجلی بانی کا حال بتا رہے ہیں ہمارے سب واد داتا انوپ شیو آسطف جی ہم موجود ہیں کانپور شہر میں کانپور شہر جسے کبھی پورپ کا مینچسٹر بھی کہا جاتا تھا لیکن اب اس شہر کی کیا حالت ہو گئی ہے خاص کر بنیادی سمجھ کھڑے ہیں ان کے دن کی شروعات پانی کی جدو جہد سے شروع ہوتی ہے اور پانی کیسے مل رہا ہے وہ میں آپ سب سے پہلے دکھانا چاہوں گا صبح کے وقت ہے لوگ پانی کے لیے لائن لگائے ہیں اور پانی جو آ رہا ہے اس کی رفتار کیا ہے اس کی کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جاج مو کہ ان لوگوں سے ہم بات کرنے کی کوش کرتے ہیں کہ پانی کو لے پورا دن کس طرح چلتی ہے چند نام میرا یہ پانی کی دکھت ہے اور گندہ آتا ہے اور ہم لوگ تو سپلائی پینے پانی دھونتے پھرتے یہ پانی جو سیور لائن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل یہاں پر نالیا ہے نالی کے بگل میں جو سیور بج 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 میں جو پانی ہے وہ یہاں پر آرہا ہے اور اس طرح بجلی بہت آتی ہے اور ہمارے ساتھ آگے ہے جن پتی ہمارے پاس ہیں بھارتی جنت پارٹی کے جو یہاں کے بیدھائک ہیں آئیے ان سے جان کوشش کرتے کیوں نہیں سماسیاؤں کا نیدان کرتے ہیں مہا پور یہاں پر لگاتار سوروس رہا ہے کانپور بھارتی جنت پارٹی کا بیٹ رہا ہے مہا پور آپ کے رہے ہمیشہ سے کیوں نہیں سماسیہ کا سماسیہ نہیں پتہ مہا پور کیا کرے گا مہا پور کام کسی کر آئے گا وہ کس کے نوکر ہیں سدیو سرکار ہیں باہر سرکار ہیں جو ہیں یہاں جتے پردیس کے ہوں سم مہا پور بھارتی جنت پارٹی کے ہیں اور بھارتی جنت پارٹی مہا پور آب سرکار کے دعوام چلتی ہے سرکار نئے نئے کھنی درج کے ادھکار نہیں ہے میر کام کام کیا میر نے کانپور سہر کی پوری سڑکے جو بنوار رہے ہیں پوری مینے سے نمبر ایک سب ست پیار اروب نہیں ہے کوئی بھارتی جنت پارٹی یا کسی پارٹی پانی کا ٹیکس نگر 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 مر گیا ایسے بھیک مانگی تھی ہمارے کانپور واسیوں کو ہم کو ہینڈ پیپ دو بڑے مسکل میں سو سو ہینڈ پیپ دی انہوں نے میں مانگتا ہوں سدن میں جنت کے لیے تو میں وہاں بھیک مانگا کرتا ہوں صاحب یہ ساری سمسیہ آجم خان کی ہے یہ تو ایک آروپ ہے اس کے پہلے بھی تھی جو بھی آج انہوں نے بتا دیا کہ سڑکیں میر صاحب بنوار ہیں اور سڑکوں پہ مانی مخ منتی دوار نگر بکاس منتی دوار آج سہر کے اندر جو بھی بکاس ہے اتنا بکاس کرای جا رہا ہے کہ ایک گلیاں ڈھونکے بنائی جا رہی ہیں پرستاؤ دینا چاہیے ان لوگوں کو اس چھے سے مانی بیدھائی جی ہیں ان کا سممان کرتا ہوں یہ آئے ہیں لیکن جو یہاں کے مہاپورد ہی ہیں وہ کرانا نہیں چاہتے ہیں کل ہمارا جو کن شہروں میں پہنچے گا ہم آپ بتا دیں کل آج تک کی ٹیم پہنچے گی تین شہروں میں اتر بردیش کے غاز عباد بیہر کے بٹنا اور مہراشت کے ناکپر میں تو ہماری